اسلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب آپ کی خدمت میں ایک بہتری نسخہ لے کر حاضر ہوں سبھی طرح کے دھاتو روگ جریان احتلام زکابت حص سبھی طرح کے دھات روگ جسم کے اندر سے جڑ سے ختم کرنے والا بہتری نسخہ چاہیں کتنا بھی پرانا دھات روگ ہو دوستو دھات روگ جو ہوتا ہے جب کوئی انسان پیشاب کرتا ہے یورین پاس کرتے سمیں اس کے پیشاب کے اندر سے پیشاب کے ساتھ پینس کے اندر سے لیزدار چپچپا سا پانی آتا ہے اس کو دھات بولتے ہیں وہ بیر رہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیشاب کے ساتھ بیر رہ نکلنا یہ اس کو بہت زبردست طریقے سے روک دیتا ہے اسی کے ساتھ اگر کسی کو زکاوت حص ہو فون پہ بات کرتے سمیں چپچپ پانی کے کترے آتے ہوں اس کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے بہت سارے لوگ جب فون پہ بات کرتے ہیں یا کچھ سوچتے ہیں یا کوئی لیڈیز کو دیکھ لیتے ہیں یا پھر اپنی وائپ سے بات کرتے ہیں یا پاس میں بیٹھنے پر لیزدار چپچپا کترہ نکل جاتا ہے پینس کے اندر سے پینس میں ہلکی سی حرکت ہوگی اور اس میں سے لیزدار پانی نکل جائے گا وہ زکاوت حص ہوتی ہے یعنی عام بھاسا میں اس کو چپچپا پانی نکلنا بول دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے کئی سارے دوستوں نے مجھے بہت سارے کمنٹ کیے کہ کوئی بڑیہ نسخہ دیں بڑیہ نسخہ دیں تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کے سامنے بہت قیمتی قیمتی نسخے فیل ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کر کے اس کو بنا لیں تو یہ بہت زبردست نسخہ ہے نسخے کی طرف چلتے ہیں بتانے میں دوڑا سمیں لگے گا اس لیے میں بات کو ختم کرتے ہو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں دوستو آپ سے ایک میرا چھوٹا سی اپیل ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ کے لیے ایک ایک بہترین سا میسیج ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو بھی فولو کر لینا وہ یہ ہے کہ میں ویڈیو زیادہ نہیں ڈال سکتا یوٹیوب پہ کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نسخے تو میرے پاس ہزاروں ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ میں نسخہ نہیں دے سکتا ٹائم کی قلت کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹائم نکال کے شورٹ کٹ میں میں سمجھا دیا کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ایک پلان بنایا ہے کہ میں ایک ویڈس اپ گروپ چلا ہوں ٹھیک ہے ویڈس اپ گروپ چلا ہوں اور جو میرے خاص دوست ہوں گے جو آئیرویس سے لگن اور محبت رکھیں گے ان کے لیے ان کو میں جو ہے اپنے گروپ میں ایڈ کروں اور وہاں پر میں ہر روز دو تین نسخے شیئر کیا کروں الگ الگ بیماریوں کے جب بھی وقت ملا میں آپ کو نسخہ دے دیا کروں گا اور آپ اس سے جو ہے بہت زبردست فائدہ حاصل کر سکیں گے کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت لمبا سمجھ چاہیے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کرنی ہے تھمنیل بنانا ہے اور اس کا جو ہے ٹائٹل سیٹ کرنا ہے اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میں بیڈیو نہیں ڈال سکتا تو سبھی دوست جو میرے ویڈس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے ویڈس اپ پر میسج کریں گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے تو میں ان کو لنک بھیج دوں گا اور وہ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو روزانہ آپ لوگوں کو میری طرف سے دو چار نسخے ملا کریں گے اور بیماریوں کے بارے میں بہت اچھے چھے جانکاریاں ان سے کیسے بچا جائے کیا کچھ سابدانیاں اور پرہیز اور علاج اور اس کے نسخے یہ سب جو ہیں اس میں بتایا کروں گا ٹھیک ہے تو آج کا جو نسخہ ہے بنانے میں تھوڑا ٹائم لے گا اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو بنا کے رکھ لیتے ہیں تو آپ ہزاروں لوگوں کی جندگی برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو دھات روگ ہوتا ہے اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اور وہ ساری زندگی علاج کرتے کرتے ہی بڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی اور اسی کے ساتھ انسان کو بڑاپا بھی جلدی آجاتا ہے اور اس کے اندر مردانہ کمزوریاں آجاتی ہیں اور بہت ساری اس کے جہیں زندگی میں پریشانی آتی ہیں اسی کے وجہ سے پھر جب کمزوری آتی ہے تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنا دھات روک ختم کریں دھات روک ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بنائیں اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں تو جس ستب ملیٹھی لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے ستب ملیٹھی خود بنانا ہے جو لوگ نہیں بنا سکتے وہ اچھی کالیٹی کا ڈال سکتے ہیں تو ستب ملیٹھی بنانے کا طریقہ بلکل آسان ہے ملیٹھی لے کے آئیں اس کو کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر اس کو پکائیں جب پکتے پکتے وہ تھوڑا سا آدھا پانی بچے تو اس کو چھان لیں مسل کے اور پھر اس کا جو وہ پانی ہوگا اس کو پکائیں پکاتا پکاتا خشک کر دیں تو وہ ستب ملیٹھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لے لینا ہے سو گرام اسی طرح سے آپ کو ببول کی فلیوں کا ایک ستب نکالنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے ببول کی فلی لائیں اگر تازہ مل جائیں تو زبردست ہے اس کا تو ریزلٹی لگے ٹھیک ہے اور تازہ نہ ملیں اور جس کو تازہ مل گئیں اور تازہ یہ بنا لیا نا تو سمجھ لو آپ کی لائف سیٹ کر دے گا یہ نسخہ برحال تازہ مل جائیں تو ٹھیک ہے بنانے کا طریقہ دونوں کا ایک یہ نہیں تو خشک لے لیں تو فلی لے لیں کتنی بھی لے سکتے ہیں اس کو توڑ مروڑ کے اور رات کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں کوٹ کے اور صوبہ کو اس کو آپ جو ہے پکائیں جب پکتے پکتے آدھے سے زیادہ پانی خشک جائے تو پھر اس پانی کو چھان لیں پھلیوں کو پھینک دیں اور مسل کے اور جو ہے پانی بچے گا اس کو پکا لیں پکتے پکتے وہ گاڑا ہو جائے گا پھر اس کو خشک کر لیں یہ ببول کا صدبہ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے سیمل کی موسلی کا نکالنا ہے سیمل کی موسلی کو لے لیں کچھی لے لیں تو زبردست ہے نہیں تو پرانی سوکھی ہوئی لے لیں اس کو بھی کوٹ لیں بہتر یہ ہے کہ تازہ ہی لینا اس کو بھی آپ خسک کر کے اس کو پکا لیں اس کی طرح سے اس کا بھی صدبہ نکالنا ٹھیک ہے یہ تینوں لینا ہے سو سو گرام خشک کیے ہوئے اس کو پیس لینا ہے اس کا پورٹر بن جاتا ہے کتیرہ گوند لینا ہے دو سو گرام اور کلمی سورے میں جو بنگ بنائی ہوئی ہو کشتہ کلی سورہ بنگ والی تو وہ اسی نسکے کے اندر تیس گرام ڈال لینا ہے اور کشتہ صدب لینا ہے خود بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو پھر کسی کمپنی کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کشتہ صدب بنانے کا طریقہ جو اس نسکے میں آپ کو ایڈ کرنا وہ یہ ہے کہ سو گرام لے لیں کپور بھیم سینی اچھا والا اور پچاس گرام لے لیں صدب صدب مروارید والی ہو ٹھیک ہے صدب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں آدھا شور آدھا کپور نیچے آدھا اوپر بیچ میں اس کا دابو بنا دیں بیچ میں رکھ دیں صدب اور پھر اس کو جو ہے آپ بیس کلو کی آگ دے دیں ٹھیک ہے بیس کلو کی آگ ہوری زیادہ ہو جائے گی دس سے پندرہ کلو کے بیچ میں آپ اس کو آگ دے دیں ٹھیک ہے اور کھلی آگ گڑے کی آگ نہیں دینا گل حکمت کر کے ٹھیک ہے تو یہ کشتہ صدب آپ کا بہترین تیار ہو جائے گا اور کل میں شور آپ کسی بھی کمپنی کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو خود بنا لیں جو لوگ حکیم ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں کشتے جو ہیں تیس تیس گرام لے لینا ہے گون کتیرہ دو سو گرام لے لینا ہے اور باقی جو چار میں نے آپ کو ستو بتائے ہیں وہ آپ کو سو سو گرام لے لینا ہے سب چیزہ کپیس کے پاورڈر بنا کے اس طرح سے رکھ لینا ہے یہ ایک بہترین زبردست نسخہ تیار ہو گیا حسبِ ذائقہ اس میں مشری وغیرہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں سب کو سکھا کر پیس کر پاورڈر بنا لیں مجھا امید ہے کہ حکیم لوگ تو اس کو آسانی سے بنا لیں گے اور وہ بنا کر ضرور رکھیں ٹھیک ہے اس کو بنا کر ضرور رکھیں یہ ایسا نسخہ بن جاتا ہے کہ پانچ میں چھٹی خوراک میں یہ ٹاکہ لگا دیتا ہے لیکن اس کو کھانا جو ہے وہ ایک مہینہ ہے یہ ساتھ اپنے اندر دھات کو تو روک گئی اپنے اندر یہ ایک بہترین مغلص بھی ہے منی کو زبردست گاڑا کرے گا جسم میں طاقت پیدا کرے گا ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا اس کے اندر فلاد بھی ہے بابول کے اندر بہت اچھی ماطرہ میں فلاد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جسم کو بہت زبردست سٹونگ کرے گا اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ دو سے ڈائی گرام اس کی خوراک ہے صبح ناشتے کے بعد لے لیں یا تھوڑا بہت کچھ کھا کے لے لیں دودھ کے ساتھ اور رات کو سوتے ٹیم لے لیں دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پندرہ دن اور جس کو زیادہ ہی پروبلم ہے تو وہ ایک مہینہ بھی یوز کر سکتا ہے ایک مہینہ کھا لیں گے تب بھی کوئی پروبلم نہیں ہے زیادہ کھا لیں گے تو یہ دھات کو روک کر بھیر رکھو گاڑا بھی تیجی سے کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور جسم میں طاقت بھی پیدا کرے گا منی کو گاڑا بھی کرے گا دل دماغ کو بھی تیز کرے گا کیونکہ اس میں کشتہ صدف ڈالی گئی ہے تو آپ لوگ اس کو بنا کر استعمال کریں اس کے علاوہ جو ہے جو دوست میرے گروپ میں ایڈ ہونا چاہے وہ مجھے ویٹس اپ پر میسیج کرے اور میرے گروپ میں ایڈ ہو جائے میں لنک دے دوں گا